بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون میں امید کرتیوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور میری ویڈیوز کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو چلیے آج کی ریسپی کو بنانا بھی سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہے جی چکن کروسنٹ یہ میری فیملی کے بہت فیوریٹ ہیں آپ بھی سٹیپ بائی سٹیپ اس کو فالو کریں تو اپنی فیملی کے ساتھ اس کو انجوائے کریں تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کی لئے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے اس میں ہے ٹو ٹی سپون گیسٹ آپ نے ایک بول میں ٹو ٹی سپون گیسٹ کو ڈال لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ون ٹی سپون سالٹ ڈالنا ہے ون ٹی سپون شگر ڈالنی ہے اور ٹو ٹی بل سپون کے قریب آپ نے اس کے اندر وارم وارٹر ڈالنا ہے میک شور کہ بہت زیادہ گرم پانی نہیں ہو اور بہت زیادہ تھنڈا بھی نہیں ہو بہت تھوڑا سا ہلکا سا نیم گرم سا پانی آپ نے اس میں ڈالنا ہے اسے یہ ہوگا کہ ییسٹ بہت اچھے سے ایکٹیو ہو جائے گی اور آپ کا آٹا جو ہم نے بنانا ہے آگے ڈو بنانا ہے وہ بہت اچھے سے پھولے گی اس میں میں ٹو ٹی بل سپون کے قریب لوک وارم وارٹر کو ڈال رہی ہوں اب میں نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے فائیو منٹس کے لیے اپنی دین میں ہیسٹ ایکٹیو ہو جائے گی اور پھر ہم اس کو اپنے آٹے میں یوز کریں گے ہم ڈو کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں فور کپس آف پلین فلاور چاہیے جو میں نے آپ کو کپ میں نے آپ کو اسی لیے دکھایا تاکہ آپ کو تھوڑ سا ایٹیا ہو جائے میں نے ایک کپ اس سے ڈالا ہے باقی کے تری کپس میں نے بول میں ڈال لیے تھے اور ٹوٹل ہم نے پول یوز کیا ہے ٹو ٹیبل سپون اس کے لیے ملک پاوڈر چاہیے کوئی سا بھی ملک پاوڈر آپ یوز کر سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر اویل ڈالا ہے ٹو ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں اس کے اندر ملک ڈالوں گی ملک کو بھی ہلکا سا وام بہت تھنڈا دودھ نہیں ڈالنا اور بہت گرم دودھ بھی نہیں ڈالنا ہلکا سا وام لوک وام جو اسے ووٹر ہے ملک ہے وہ ڈالنا ہے ہم نے اس کے اندر اور ابھی جو مکسچر ہم نے ییسٹ کا ریڈی کیا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے ہم اچھی طرح سے اس کا ڈو بنا لیں گے ڈو بہت ہارڈ نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا سافٹ ڈو ہونا چاہیے اور پانی جو ہے ہم نے ایک دم سے نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں جب ہمیں ریکوائیڈ کنسسٹنسی مل جائے گی تو پھر ہم نے پانی کو نہیں یوز کرنا دیکھئے اب یہ ہماری ڈو بہت اچھی سے ویڈی ہو گئی ہے اب اس کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون کے قریب آئل ڈال دینا ہے اس کے اوپر ہلکا سا لگا دوں گی باقی کا اس بول کے اندر میں ہاتھوں کی مدد سے سپریٹ کر دوں گی اور پھر اس کو کور کر کے آپ نے کسی بھی وارم جگہ پہ اپنے کچن میں رکھ لینا ہے اچھی طرح کور کر دیجئے ہمیں کلنگ فلپ سے کور کر رہے ہیں آپ کسی کپڑے سے یا روما آل سے یا کسی ٹاول سے اس کے اوپر رکھے اس کو سائد پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے رائز ہو جائے تو چلیے اب ہم اس کی فلنگ کو بلانا سٹارٹ کرتے ہیں فلنگ کو بلانے کے لیے ہمیں ٹو ٹیبل سپون آئل چاہیے اس کو ہم ہلکا سا گرم کریں گے اور اس کے اندر ہم آف کی جی چکن کیوبز کو ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو اچھی طرح ہلائیں گے اور پھر اس کے اندر ہم سپائسز ایڈ کریں گے دیکھیں ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں اور اس کا چکن کا کلر چینج ہونے لگ گیا ہے اب اس کے اندر ہم ہم ہاف ٹی سپون سالٹ ڈالیں گے اور ون ٹی سپون بلیک پیپر ڈالیں گے ون ٹی سپون گارلک پاوڈر یوز کریں گے آپ کے پاس اگر گارلک پاوڈر نہیں ہے تو آپ گارلک پیسٹ یا گارلک پیورے بھی ڈال سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر سویا ساس جائے گی ٹو ٹیبل سپون ہی وائٹ وینگر جائے گا ون ٹیبل سپون کوئی بھی ہاٹ ساس آپ یوز کر سکتے ہیں وہ آپ اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے سالٹ میں نے ہاف ٹی سپون یوز کیا ہے آپ زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے ہاف اس لیے کیا کیونکہ ساس کے اندر بھی سالٹ ہوتا ہے تو اس لیے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق سکتے ہیں اب اس کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح ہلائیں گے ساری چیزیں اس میں مکس ہو جائیں گے اچھی طریقے سے پھر ہم اس کو کور کر کے ٹیسٹ کے لیے اس کو پکائیں گے آپ نے اس کے لیے پانی ایڈ نہیں کرنا یہ اپنے پانی میں ہی پک جائے گا وہ ٹیسٹ کو میں نے میڈیم پلیم پہ کوک کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تو اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا پانی آ گیا ہے اس کو اب ہم کور نہیں کریں گے اب ہم اس کو تھوڑا ہائی کر دیں گے اور اس کا پانی درائی کریں گے تھوڑا سا پانی درائی ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون کیچپ ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے پھر انہدر پائیف ٹو سیون منٹس کے لیے ہم اس کو دوبارہ کھپ کریں گے ہائی فلیم پہ ہی اور پھر ہم اس کے اندر جو ہم نے ویجیٹیبلز میں آپ کو دکھاؤں گی جو ہم نے کٹے ہیں وہ میں اس میں ایڈ کر کے اس کو بلکل ڈرائی کر لوں گی ٹوٹل ٹیل منٹس ہو گئے ہیں اب یہ میں نے اس کے اندر فور ٹیبل سپون کے قریب بلک پیل پیپر یوز کر رہی ہوں میں ریڈ یوز کر رہی ہوں آپ کسی بھی کلرگی یوز کر سکتے ہیں گرین یا یلو جو بھی آویلے والا اور یہ ہاف کیرٹ کو میں نے جلین گھٹ میں کٹ لیا تھا اور آباوٹ فور ٹیبل سپون کے قریب سپرنگ انین ہے جس کو میں نے چھوٹا 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 چاپ کر لیا تھا میں اس کے اندر ڈالوں گی اور اس کو ہم دو سے تین منٹس کے لیے اچھی طرح مکس کریں گے اور تاکہ اس کا پانی بلکل ڈرائی ہو جائے اور ویجیٹیبلز یا وہ بھی تھوڑ سے سافٹ ہو جائیں یہ ہمارا چکن کا فلنگ مکسر بلکل ریڈی ہے اب اس کو ہم 15 تو 20 منٹس کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کے لیے جو ہم نے ڈو بنائی ہے یہ بہت اچھے سے رائز ہو گئی ہے اس کو میں ہاتھ سے اب ہلکا سا پانچ کروں گی اب اس کے ہم پیڑے بنا کے رکھ لیں گے اس ڈو سے ہم آرام سے چار بڑے سائز کے پیڑے بنا کے رکھ لیں گے جب پیڑے ہم بنائیں گے تو اس کے بعد ہم ان کو تھوڑا سا ریسٹ دیں گے تاکہ 5 تو 10 منٹس کا ہم اس کو کور کر دیں گے اور پھر ہم اس کو ریسٹ دیں گے تاکہ ہم اس کو آرام سے بیل سکیں پیڑے جو ہم تھوڑا سے پھول گئے ہیں اب ہم ان کو ہم اچھے طریقے سے تھوڑا سا ہشکہ لگا کے بیل لیں گے اس کو روٹی کی طرح آپ لوگوں نے بیل لینا ہے بڑا سا بہت پتلا نہیں بیلنا روٹی کی کنسسٹنسی سے تھوڑا سا موٹا بیلنا ہے اور پھر اس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی کیچپ لگانی ہے ہی کلیئر بہت تھوڑی سی ہافتی سپون کے قریب ہم اس پر کیچپ لگا دیں گے اس کو اچھی طرح میں سپریٹ کر دوں گی اور پھر ہم اس کے ایٹ ٹرائنگلز کٹ لیں گے کسی چھوڑی کے ساتھ یا پیچھا کٹر کے ساتھ آپ کٹ سکتے ہیں میں نے اس کے ایٹ کٹے ہیں لیکن آپ سکس بھی ٹرائنگل اس کے کٹ سکتے ہیں اب اس میں ون ٹی سپون کے قریب چکن کا مکسٹیر ڈالیں گے اور بہت تھوڑی سی چیز اس کے اوپر ڈالیں گے اور پھر ہم اس کی کروسرن کی شیپ دیں گے اب میں نے آپ کو تین چار دفعہ یہ کروسرز بنا کے میں آگے دکھاؤں گی کہ میں نے کیسے بنائے ہیں تاکہ آپ لوگ ایزی لے گھر پہ بنا سکیں اب اس میں میں بہت تھوڑی تھوڑی سی چیز ایٹ کروں گی وہ زیادہ چیز ایٹ نہیں کرنی کیونکہ اگر زیادہ چیز ایٹ کر دی تو وہ ساری بائر نکل آئے گی اب اس کے اینڈ پہ میں ہلکے ہلکے سے کٹس لگاؤں گی تاکہ جب ہم اس کی شیپ دیں تو وہ بہت اچھی سی ہے میں فرنٹ سے اس کو ہلکا سا دباؤں گی اور کورنرز جو ہے میں اس کا اوپر لاکے رکھ دوں گی اور پھر اس کے کورنرز کو بھی ہلکا سا ہمیں ہاتھ سے فریس کر دوں گی اور پھر ہم اس کی یہ شیپ دے دیں گے اسی طرح ہم سارے کاروسنٹ بنا لیں گے فرنٹ سے پہلے آپ نے اس کو اٹھا کے ہلکا سا مکسچر کے اوپر آپ نے اس کو کور کرنا ہے ایک دفعہ آپ نے صرف پول کرنا ہے اور پھر فرنٹ سے آپ نے اٹھا کے اس کے اوپر رکھے ہی دو کو ہلکا سا کورنر سے دبا دینا ہے وہ زیادہ بھی نہیں دبانا ہلکا سا دبا دیں گے تو بچے پک جائے گا اسی طرح ہم سارے کاروسنٹ کی شیپ دے دیں گے اس دو اور مکسچر سے آپ کے اپاوٹ ٹو 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 ٹی ایٹ یہ کاروسنٹ آرام سے بن جائیں گے اسی طرح ہم سارے کاروسنٹس بنا لیں گے اور پھر میں نے اس کے اوپر ایک اگیوک لے کے اس کو میں نے اچھی طرح بھینٹ لیا ہے اب یہ اگیوک کو میں برش کے ساتھ اس کے اوپر لگا دوں گی اگر آپ اس پرش نہیں ہے تو آپ کسی سپون کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اگیوک سے جب یہ بیک ہوگا تو اس کے پر بہت اچھا گولڈن سا کالر آئے گا اب اس کے اوپر یہ میں سیسامی سیز اور یہ کلونجی کے سیز جو ہیں یہ اوپر ہلکے لکے سپرنکل کر دوں گی اون کو ہم نے ٹین منٹس کے لیے 180 دکری پہ پری ہیٹ کرنے کے لیے میں نے رکھ دیا ہوا ہے وہ ٹین منٹس ہو گئے ہیں ہم اس کی شیپ دے رہے تھے اور اب ہم اس کو اون میں 180 سلسیس پہ 12 to 15 منٹس کے لیے بیک کریں گے میرے اون میں یہ ٹویل منٹس میں بہت آرام سے بیک ہو جاتے ہیں آپ کے اون آپ دیکھ لیں کتنا ٹائم لیتا ہے لیکن میکسیم میں ٹیم منٹس سے زیادہ ٹائم نہیں لینا چھئے تو دیکھئے یہ ہمارے مزہدار سے چکن کرسنٹ ریڈی ہیں میں اب آپ اس کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ اندر سے بھی بہت اچھا کک ہو گیا ہے اور یہ بہت ہی مزہدار ہوتے ہیں بچے بڑے سب اس کو بہت پسند کرتے ہیں اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ میری ویڈیوز کو شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور نئی اور مزہدار ریسپی کے ساتھ تل دین اللہ حافظ